اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹریٹیکل سائنس کے ساتھ آپ کی میز بان فائزہ بخواری آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے مقصود نشستوں کا جیسے ہی فیصلہ سامنے آیا اس کے فوراں بعد حکومت نے اعلان کر دے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پبندی لگا دینی چاہی اور اسی کے ساتھ ایڈ ہاک چار ججز کی تقرری کا معاملہ بھی سامنے آیا جس میں سے دو ججز صاحبان جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لگ سکتے کیونکہ کچھ ایسی مصروفیات ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے مگر دوسری طرف پر ہی بیریشتر گوھر ان کا یہ بیان سامنے انہوں نے کہا کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ صرف وصرف بدنیتی پر مشتمل یہ معاملہ ہے کہ جس کے تحت یہ نئے ججز کو اس طرح سے لے کر آ رہے ہیں نئے بینچ میں شامل کر رہے ہیں جب اگر بات کی جائے تو حکومت ہم پر پابندی نہیں لگا سکتی ہے عمرو یوب صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ پاکستان تحریکین صاحب پر پابندی لگائی جا سکے کوئی بندہ نہیں روک سکتا مگر دوسری طرف پر وزیر قانون جو ہیں وہ آئین کے آرٹیکل 182 کو منشن کرتے ہوئے نظر آئے جس میں ان کا یہ موقف تھا کہ اس کے تحت ایڈ ہاک ججز کو لگایا جا سکتا ہے پینل میں مارست موجود ہیں آزم چودری صاحب محمد دشاد علی صاحب اپنے پینل سے جانیں گے کہ یہ جو ایڈ ہاک ججز کا معاملہ چل رہا ہے جس کو حکومت آگے لے کر جانا چاہتی ہے لیکن پاکستان تحریکین صاحب اس کی مخالفت کر رہی ہے وہ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں آزم چودری صاحب پہلے تو ایڈ ہاک ججز کا معاملہ تھا پہلے ایک جج تھے انہوں نے کہا کہ میں نہیں آسکتا آج دوسر جج صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا بیریسٹر گوھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بدنیتی پر مشتمل ایک معاملہ ہے جس کے تحت ہمارے خلاف یہ کاروائی کی جا رہی ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل بھی کروائیں تو آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو آپ غور کرنا چاہیے اپنے مشیروں کے اوپر اور اپنے ان ترجمانوں کے اوپر جو نوٹیفائیڈ ہیں یا ان نوٹیفائیڈ ہیں جو خود ساختہ بھی ہیں کیونکہ حکومت کو جو مختلف قسم میں تجاویز دی جا رہی ہیں منوان وہ تجاویز ٹی ویوں میں بھی آ رہی ہیں اکھارات میں بھی آ رہی ہیں اور حکومتی وزراء اس کا اظہار بھی کرتے ہیں بعد میں ان کو بیک فوٹ پر جانا پڑتا ہے بعد میں بیانیاں تبدیل کرنا پڑتا ہے میں نے آپ سے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ حکومت اپنے اس فیصلے پر کھڑی رہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایڈھاک جیزم جو پی ٹی آئی کی پابندی کے حوالے سے اب اس پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بار بار اس پہ مختلف متضاد بیانات آ رہے ہیں حکومتی جو عوضہ دران ہے یا جو مسلمی نون کی قیادت ہے ان کی جانب سے دیکھیں آپ نے ایک فیصلہ بغیر سوچت سمجھے کیا یا سوچ سمجھ کے کیا لیکن آپ نے اس چیز پر گوھر نہیں کیا کہ اس کے کیا اثرات ہیں آپ کی سیاست کے اوپر اور ملک کی جمہوریت کے اوپر اور جب آپ نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی آپ کے وزیر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ ان کی الفاظ ہے حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلہ جب ایک ترجمان آپ کا وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں ایک فیصلہ کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی بات کر رہا ہے حکومت کا فیس ہے وہ حکومت کی زبان بول رہا ہے وہ اور اس کے بعد ان سے سینئر جو وزرہ ہے مسٹر ڈپٹی وزیر اعزم وزیر خارجہ ساگڈار صاحب انہوں نے کہا ابھی فیصلہ تو نہیں کیا ابھی تو اتحادی نماتوں سے مشابرت کرنی ہے ابھی تو گوھر کر رہے ہیں رانہ سناولہ صاحب کا بیان دیکھے انہوں نے کہا دی کہ ابھی تو ایک رائے کا اظہار کیا گیا ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے اگر نہیں فیصلہ تھا تو پھر حکومت کو گوھر کرنا چاہئے کہ ان کے ترجمان اس بات کو بڑھا چڑھا کر کیوں پیش کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ جو اگر فیصلہ کیا ہے اس فیصلے میں سٹینڈ بھی کریں اس کا ایک جو کونسیکوینسز ہے وہ بات کی بات ہے کہ پابندی لگانے سے کیا ہوگا اس ملک کے اندر کیا جمہوریت مضبوط ہوگی کمزور ہوگی ماضی کے اندر پابندیاں لگا کے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو پابندیاں تھی وہ کہاں کتنی ایگزیسٹ کی ہیں اور کس طرح وہ پابندیاں اڑ گئیں اس کے علاوہ پچھلے کوئی دو دھائی سال سے آپ دیکھیں کہ مسلمی نون کی حکومت پی ڈی ایم ون او پی ڈی ایم ٹو او جتنے بھی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جتنے فیصلے کیے گئے ہیں ان کو جتنا دبانے کی کوشش کی گئی ہے وہ سارے باؤنس پیک ہوئے ہیں وہ ان کا تمام طرح اس کا منفی اثرات الٹا حکومت پر پڑے ہیں اور ان پہ آگے اور اس کے چھیٹے پڑے ہیں بجائے اس کے کہ یہ اپنے مخالفین کو دبانے کی طرف زیادہ زور لگاتے ہیں یہ انہوں نے اپنی حکومت کا اپنی ریاست کا نظام بہتر کرنے کے لئے اتنی توجہوں کیوں نہیں دی اگر اس طرف توجہوں دیتے تو شاید انہیں شرمندگی کا سامنا بھی نہ ہوتا اور یہ جو سیاسی طور پر ایک چپکلش ہے یہ بھی تھوڑی کم ہو جاتی اب ایک طرف کہہ رہے تھے کہ ہم ذاکرات میں جا رہے ہیں ہم ملک کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ہم ایکانومی کے اوپر ادم ایسے کام ختم ہو جائے گا لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ایک جماعت کو پبندی لگانا ہے اس کو صفحہ استی سے مٹا دینا ہے مٹانے کی کوشش ہے تو پہلے بھی کی گئی ہے تو کیا مٹا پائے ہیں سیاسی حقیقت نہیں مٹائی جا سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں اڈھاک ججز پر یہی بات ہے اڈھاک ججز پر جب دو ہزار پندرہ کے بعد پاکستان میں تمام بار کونسلز میں حکومتوں نے اسی جز پر کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے اڈھاک ازم کی طرف نہیں جانا تو اس کے بعد آج آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ اڈھاک ججز لگانے جا رہے ہیں صرف دو مقاصد ہیں کہ ایک ہم پی ٹی آئی پہ جو پبندی ہے اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ سے فیور حاصل کر سکیں دوسرا مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس میں اگر فل کورٹ کے اندر آپ کی ریویو پیٹیشن میں جاتی ہے وہ پرسوں ہم بات کر رہے تھے تو نشاہ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ ابھی ہمیں کنفارم نہیں ہے کہ فل کورٹ کا کیا مطلب ہے ریویو پیٹیشن میں کیا وہی جج سنیں گے یا جو ججز موجود ہوں گے وہ سنیں گے جو میں میں نے تھوڑی سی اس پر ریسرچ کی ہے تو جو پینل آپ کے پاس موجود ہوگا انکلوڑنگ اڈھاک ججز تمام فل کورٹ کا حصہ شمار ہوں گے تو لہٰذا آپ صرف وہ اددی برتری کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اس میں بھی کیا ہوا کہ دو ججز نے واضح انکار کر دیا جسس مشیر علم خان صاحب جو سابق چیف جسس ہے پاکستان سپریم کورٹ کے انہوں نے پہلے انکار کیا اب جسس مقبول باکر صاحب نے انکار کر دیا کہ وہ حصہ نہیں ہو گئے اب باقی رہ جاتے ہیں صرف دو جج سردار تارک مسعود صاحب جنہیں قاضی فائز صاحب سردار ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ سردار کا لفظ نہ لگایا کریں دوسرے ہیں جسس مزر علم میاں خیل صاحب اب حکومت ابھی بھی بزید ہے اور سپریم جوڈیشنل کانسل کا کال اجلاس بھی ہے اب دیکھتے ہیں کال اجلاس میں کیا بنتا ہے کیا ان ججزوں کیونکہ پاکستان بھر کی صرف ایک دو بار کانسلز کو چھوڑ کے باقی تمام بار کانسلز نے اس فیصلے کی ایڈ ہاک ججز کی انہوں نے مخالفت کی نشاز صاحب یہ ایڈ ہاک ججز کا جو معاملہ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جیسے پاکستان تحریکین صاحب کی طرف سے موقف سامنے آیا ہے جس میں بیریسٹر گوھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بقاعدہ وہ جوڈیشنل کانسل کی طرف جائیں گے انہیں اپنے اعتراضات جمع بھی کروائی جائیں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسے صاحب پاکستان نے جو فیصلہ کروایا ہے وہ اس بات کے پابند ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل درامت بھی کروائیں دو ججز نے معذرت کرلی ہوئی ہے مزید دو جج بچ چاتے ہیں آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل میں یہ ہمارے پاس موجود ہے شک اس کے مطابق ہم ججز کو لے کر آ سکتے ہیں تو کیا یہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کے لیے لائے جا رہا ہے یا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کو صرف بیلنس کرنے کے لیے اور اس فیصلے پر متاثر ہونے کے لیے لائے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ چوئی صاحب نے انفرمیشن آج کہاں سے لی ہے کیونکہ یہ جو اڈھاک ججز کا معاملہ تھا یہ بار کانسلز ہی تھی جنہوں نے جا کر یہ عرض کی تھی کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں یہاں پر بدقسمتی سے اس ملک کے اندر سیاسی معاملات جو ہیں اور آئینی معاملات ہیں وہی سپریم کورٹ کو نہیں چھوڑتے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساڑھے اٹھاون ہزار مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں تو ان مقدمات کو آپ جو ہے نا اس کو ڈسپوز آف کرنے کا کوئی بندوبست کریں بعد مقدمات ایسے بھی ہیں جس کے اندر ایک دو تاریخوں میں معاملات کا فیصلہ ہو سکتا ہے اور ایسے بھی ہیں جو فرض کیجئے کوئٹا کا مقدمہ یہاں لگا ہوا ہے یا لاہور کا مقدمہ لگا ہوا ہے اور وہ لوگ بچارے آتے ہیں یہاں سے تاریخ لے کے واپس چلے جاتے ہیں اس کے اخراجات بھی ان کو پرداشت کرنے پڑتے ہیں تو انہوں نے ہی یہ مشورہ دیا اس مشورے میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ ہر پروونس سے ایک ایک جج لیں تاکہ وہ سپریم کورٹ کی ریجسٹری جو جتری ریجسٹرییاں ہیں سپریم کورٹ کی وہاں ایک ایک جج تائینات کیا جائے جو مستقل بنیادوں پر ہو اور اس کے اندر خاص طور پر کریمنل کیسز کا مقدمات کا فیصلہ کیا جائے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا یہ جو چار ججز ہیں آپ کو پتا ہے کہ مقبول باکر صاحب کا تعلق کہاں سے ہے جو مشیر عالم صاحب ہے ان کا کہاں سے ہے جو مذرمیہ خیل ہے ان کا کہاں سے ہے اور تاریخ محمود صاحب کا کہاں سے ہے اس کا مقصد یہ تھا اس کا پرپز یہ تھا کہ جو اس وقت سپریم کورٹ پر بیگ لوگ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو کسی طرح سے قابو کیا جائے کیونکہ بدقسمت ہی اس ملکی یہ ہے کہ یہاں پر وہ فیصلے جو پارلیمان میں ہونے چاہیے وہ فیصلے بھی سپریم کورٹ کو یا عدالت کو کرنے پڑتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے اب جب آپ اس بات ہو اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ ایک فیڈرل کونسٹیوشنل کورٹ قائم کریں آئینی جو عدالت ہے اس کو علیدہ بنا دیں فیڈرل آئینی عدالت تاکہ یہ آئینی معاملات وہاں چلے جائیں اور جو کیونکہ سپریم کورٹ اپلٹ کورٹ ہے وہاں پر یہ جو اس قسم کے مقدمات ہیں خاص طرح پر سیاسی یہ بہت زیادہ ہیں تو آپ تمام ریجسٹریوں میں ایک ایک جج جو ہے وہ اس طرح سے بٹھائیں کہ وہ جج وہاں جا کر ان کے معاملات کو رسپینڈنسی کو ختم کریں ایڈھاک ججز کا معاملہ تھا یہ اب معاملہ بات آتے ہیں بیرسٹر گوھر صاحب کی طرف دیکھئے چوئی صاحب کے کلکلیشن پہ آئیں ذرا چوئی صاحب کی کلکلیشن یہ کہتی ہے کہ یہ چار چار ججز جو آئیے اگر فرض کہجے اس بینچ میں شامل ہو جائیں تو وہاں تو چار ججز کے ساتھ دو ججز تھے تو یہ تو چھے ہوں گے تو آٹھ تو پھر جو ہے وہ اس سے زیادہ اکثریت میں آتا ہوں گے وہ تو پہلے بھی اکثریت میں ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ میں آج بھی اس مکف پہ قائم ہوں اس کی نظر سانی اپیل بھی سنیں گے اس کے اندر ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہوتی تو کیا یہ بات بیریسٹر گوھر کو معلوم نہیں ہے یہی میں کہنا لگا ہوں اب بدنیتی جس کا آپ ذکر کر رہی تھی میں بھی بڑا پریشان ہوں کہ یار بیریسٹر صاحب جو ہیں وہ نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے نہیں اصل میں یہاں ہے بدنیتی اس معاملے کو ٹیگ کرنا تھا اس فیصلے کے ساتھ کیوں مقصد یہ تھا کہ یہ معاملہ سیاست کی نظر ہو جائے حالانکہ اس کا پیورلی اس سے تعلق نہیں پاکستان کے اندر بائیس اڈھاک ججز سپریم کورٹ میں تائینات کیے گئے دوہزار پندرہ تک تائینات ہوئے بائیس ججز کسی کے اوپر کبھی آرگومنٹ نہیں ورنہ لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اڈھاک جج جو ہے وہ تائینات ہوئے اور وہ تین سال کی مطلب یہ کہ جو بائیس ججز رہے ہیں کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہ اڈھاک جج آئے ہیں بائیس ججز پاکستان بننے سے لے کر اب تک اڈھاک سپریم کورٹ میں تائینات کیے گئے مختلف فدوار میں دوہزار پندرہ تک ہوتے رہے ہیں اب یہ جو کوئی ایک خاص قسم کا پتہ نہیں وہ ہیڈن کوئی آپس میں اگریمنٹ تھا پتہ نہیں وہ کون صدر تھا اس وقت چیز جسٹس کون تھا کون اس کے فیصلے کر رہا تھا پتہ نہیں کہاں سے یہ نکل آیا کہ جی ایک انسین انوربل انڈرٹن ایگریمنٹ تھا کہ جی اس کے بعد لگانا نہیں ہم نے ضرورت نہیں پڑی تو نہیں لگایا آج ضرورت پڑی لگایا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے مجھے تو آج تک یہ بات سمجھنی ہے جو بائیڈن نے کہا میں سپریم کورٹ کی جو کمپوزیشن ہے یا اس کے معاملات ہیں اس کے اندر تبدیلی لاؤں گا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا جی ہم یہ ڈیموکریٹ فیصلہ کریں آپ کو ریپبلکن کی طرف سے اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ اس طرح کا نظر نہیں آئے گا جو حکومت وقت ہے اس کا یہ آئینی اختیار ہے کہ اگر اس کے پاس آئین میں کچھ کرنے کی گنجائش ہے آئینی کام کر سکتی ہے یہ جو آئین کا کیا تعلق ہے آئین کے اندر یہ پروویزن ایوان ایٹی فور موجود ہے کہ بھئی آپ ایڈ ہاک جیجز تائینات کرسے ہیں ضرورت ہے تو آپ تائینات کریں گے اب مسئلہ کیا ہے اس ملک کے اندر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہاں ایک سیاست کے اندر ایک ایسی میں تو ٹولا کہتا ہوں آپ جماعت سمجھتے ہیں وہ ایک ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں انہوں نے گھما کے ملکہ اس کے اندر بھی انہوں نے سودنی اطاعت کا فیصلہ بھی ڈال لیا ہے انہوں نے اس کے اندر پارٹی حالانکہ باوجود اس کے اگر فرض کریں کہ پارٹی کی بین کرنے کی بات جس کی آپ بات کر رہے ہیں فرض کرتے ہیں وہ کیس سپریم کورٹ چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے وہ ہم خیال بینچوں والا وقت نہیں رہا وہ لوگوں کا حج بھی خیال یہی ہے انہی کا یہی خیال ہے کہ جس طرح وہ فیصلے لیتے تھے اس طرح آج بھی فیصلے ہوں گے نہیں چیف جسٹس نے اپنی پارس دے دی ہوئی ہیں تین رکنی کمیٹی کو تو تین رکنی کمیٹی فیصلہ کرتی کہ کون سا بینچو ہے وہ کس کیس کو سنے گا تو اس لیے یہ کہہ دینا یا اس کو ساتھ لگا لینا یہ اصل میں بیسکلی آپ اداروں کی آپ اداروں کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں آپ اداروں کی جو سینٹیٹی ہے اس کو خراب کر رہے ہیں آپ لوگوں کا اعتماد اٹھا رہے ہیں اداروں سے چونکہ آپ کی سیاست اس پر بیس کرتی ہے اور ہر چیز میں سیاست گزیڑ لیتے ہیں اس لیے اب اس ملوے میں کام تو کوئی ہوگا نہیں صرف سیاست ہوگی ٹھیک ہو گیا اچھا آزم صاحب جسٹس مشیر عالم صاحب نے اور جسٹس مقبول باقی نے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ جی ایڈ ہاک جج بننا جو ہے وہ کچھ بوری بات نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پہ ایک کمپین شلادی چھاتی ہے جس کے بعد جو ہے میں ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وزیر قانون نے جو آج گفتگو کی ان کا یہ موقف تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آٹھ ججز نے یہ جو مقصود نشستوں کا فیصلہ کیا ہے یہ آئین کو ریویو کیا ہے ری رائٹ کیا ہے یہ ری رائٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بھی موقع دیا ہے کہ جنہوں نے شاید کبھی اس کے لیے آگے پرسو ہی نہیں کیا ہوا تھا تو یہ تمام تر چیزوں کو اتنا کامپلیکیٹ کر کے کیوں بنا کے رکھا جا رہا ہے جیسے نشاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں ان چیزوں کے اوپر نہیں ہو سکتی ہاوی نہیں ہو سکتی کہ جس کی طرف پاکستان تحریک انصاف اشارہ کر رہی ہے تو کیا بیریشٹر گوھر جو ہیں وہ ان باتوں سے ناواقف ہیں دیکھیں واقفیت یا ناواقفیت وکلہ ہیں سینئر وکلہ ہیں اور وہ ہر چیز کو میرا حال ہے کہ قانونی پہلو ان کے ویلم میں ہے اور اگر سپریم کورٹ کا فل بینچ کا ایک فیصلہ ہے اور یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں فل بینچ کے کسی فیصلے کے اوپر کچھ حکومت کے کچھ ایسے خیرخواہ وہ بیٹھ کے ٹی بیوں کے اوپر ادھر ادھر بات کر رہے ہیں کہ جی جس طرح الیکشن کروانے کا فیصلہ وہ نہیں تسلیم کیا گیا تھا اس فیصلے پہ بھی عمل درامت نہیں ہوگا یہ حکومت کے خیرخواہ ہیں یا حکومت کے خلاف ہیں یہ کونجی سے لیے میں نے کہا کہ حکومت کو گوھر کرنے کی ضرورت ہے اس کے خیرخواہ کون ہے وہ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل درامت نہیں ہوگا بلکہ وہ اسے ریاست سے ایک ٹکراؤ قرار دے رہے ہیں جوڈی شریف کی جانب سے اب یہ اپروچ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں پہ ریاست سے ٹکراؤ کی اپروچ ہے کیونکہ ریاست کا ستون اگر ملٹری سٹیوشمنٹ وہ ریاست کا ایک ستون ہے تو جوڈی شریف وہ بھی ریاست کا ایک ستون ہے دونوں ستون ہیں اور دونوں کا آپس میں کسی بھی صورت میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو اختلاف بنتا ہے نہ ٹکراؤ بنتا ہے اور حکومت جو مکنن ہے اس کی جانب بھی اگر وہ اشارہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ریاست کا ستون ہے اگر ایک ستون دوسرے ستون کو کمزور کرے گا پوری ریاست کمزور ہوگی اب دیکھیں اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اگر آپ کی سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہے اور فل بینچ نے دیا ہے تو آپ فیصلے کو تسلیم کریں نہیں تسلیم کرتے آپ ریویو میں چلے گئے ہیں وہ ہی ججیز ہیں یا جس طرح کول نشاہ صاحب کے وہ ہی رہیں گے میرا خیال ہے کہ جو اڈھاک ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے جو بھی فل کورٹ ہوگی وہ بیٹھ کے وہ اس پر ریویو کر دے گے جو حکومت کا موقف ہے یا جو وہ لوگ جنہوں نے حلف اٹھائے تھے اسمبلیوں کے اندر مخصوص سیٹوں کے وہ لیدہ ایک پٹیشن میں جا رہے ہیں ان کی پٹیشن میں جہاں پہ ان کے شنوائی ہو سکتی ہوگی قانون کے مطابق ان کی شنوائی ہو جائے گی نہیں ہو سکتی تو جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا ایک ڈسین ہے اس پر ایمپلیمیٹ کرنا پڑے گا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر انہوں نے اپنے نام الیکشن کمیشن کو دینے ہیں مخصوص جو انشستوں کے اوپر اب وہ ایک طرف ریویو پٹیشن دائر ہو گیا دوسری جانب پندرہ دن کے اندر اس پر ایمپلیمیٹیشن ہونا ہے اب الیکشن کمیشن کو انہوں نے اپنے نام دینے ہیں اب دیکھنا یہ ہے اوپرہ سپریم کورٹ کے چھوٹیاں میں چال گئے ہیں اچھا اب یہ الیکشن کمیشن پر یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اپلیل کریں گے کیا نہیں کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پندرہ دن کے اندر جو سپریم کورٹ کے آرڈر ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی یا باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے نام دے دیتے ہیں سپریم کورٹ کو او ساری الیکشن کمیشن کو کیا الیکشن کمیشن ان کے نام وصول کرتا ہے اور کیا سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اس آرڈر کے مطابق اس پر ایمپلیمنٹ کرتا ہے ان کو ان کی سیٹیں واپس کرتا ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پر حکومت کے وہ جو خیرخہ ہے جو بات کر رہے ہیں یہ اس ریفرنس میں ہے کہ کیا ایمپلیمنٹ ہوگا اس فیصلے کے اوپر یا نہیں ایمپلیمنٹ ہوگا اگر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے فیصلوں کو تسلیم کر رہے ہیں اگر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا تو بقول ان کے کہ یہ ریاست سے ایک ٹکراؤ تصور کیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ حکومت ٹکراؤ کا ارادہ رکھتی ہے ریاست کے ساتھ یا ریاستی اداروں کے ساتھ تو یہ دیکھنے ملی چاہتا ہے اچھا نشاہ صاحب ایک طرف پہ ٹرولنگ کا ایشو ہے دوسری طرف پر جو گہر صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چیٹ جیسے صاحب کا بھی جائے وہ ٹائم شاید پیریٹ جائے وہ قریب آ چکا ہے پورا ہونے والا تو ایڈ آگ جیس پر انہیں بات کی ہے سیکنڈلی الیکشن کمیشن کی جہاں بات کی جاری ہے آج ہی ان کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں ختمی شکل شاید اس کی کال آ جائے کہ انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپلیل کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو وہ عراقین جنہوں نے ابھی مخصوص نشستوں کی اوپر اپنے نام جمع کروانے ہیں تو اگر وہ اپنے نام جمع کروانے کے لیے جاتے ہیں اور دوسری طرف پر ان کے خلاف اپلیل بھی جاری ہے اس فیصلے کے خلاف پر تو یہ چیزیں کس طرح سے سما پوں گی میں آپ کے سوال پر بعد میں ہوں گا میں پہلے چوئی صاحب کے تھیسس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو ابھی انہوں نے پیش کیا ہے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے عمل درامت کا فیصلہ حکومت کے خیرخہ ہونے کرنا ہے وہ تو حکومت نے کرنا ہے حکومت تو نظرِ ثانی کے اپیل میں جا چکی ہے چوئی صاحب نے ابھی آپ کو بتایا ہے جب حکومت نظرِ ثانی اپیل میں چلی گئی ہے اور خیرخہ ہیں یا بدخہ ہیں وہ جو بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس کی بات کو کیوں بودھر کروں گا یا کیا نہیں کروں گا ایک چیز عملی طور پر ہو چکی ہے پتہ چل چکا ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ہماری خواہش یا ہماری مرضی یا ہمارے لیے نہیں ہے وہ اس کے اوپر عملی قدم اٹھا چکی ہے وہ نظرِ ثانی اپیل میں جا چکے ہیں وہاں بدنیتی ہوتی پندرہ دن کا معاملہ ہوتا تو وہ لٹکا کر کرتے تاکہ اس کے اندر کوئی لکونہ آ سکتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے عملی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس معاملے کے اوپر اپنا اجلاس کر رہا ہے فرض کیجئے آج فیصلہ نہیں ہوا تو کل فیصلہ ہوگا جو بھی فیصلہ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ جنہوں نے لسٹ دینی ہے پندرہ دنے میں ان کو کسی نے منع کیا کہ آپ الیکشن کمیشن نے نام جوانا کرائیں وہ نہیں جب لے گا الیکشن کمیشن تو تب اس پر بحث ہو سکتی ہے ہمیں یہاں بیٹھے کیسے پتہ چلے گا کہ انہوں نے لینا کے نہیں لینا یا میں بیٹھ کے چیف الیکشن کمیشن کا ذہن پڑھوں گا یا کوئی کام کا دیکھیں یہ جو اسمشن ہیں یہ جو ہم بیٹھ کے یہاں پہ خود سے یہ چوئی صاحب ان خیر خانوں کو جو ہے نا وہ کوس رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ جو بھی کہتے ہیں ان کے اپنے تجزیہیں اپنی سوچ ہے اپنی اپروچ ہے یہ بلکل ڈیفرنڈ بات ہے اب مسئلہ یہ ہے اب مسئلہ یہ ہے یہ جو ساری اسمشنز ہیں نا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے جنہوں نے جو جو وہ کی بورڈ وارئرز بیٹھے ہوئے نا لاکھوں کی تدار میں وہ اس قسم کی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ شروع کر دیتے ہیں ٹرولنگ جس کے اوپر میں اور چوئی صاحب چیخیں مارتے ہیں کہ یار یہ کیا طریقہ آپ دیکھئے اس ملک کی حالت کیا ہو چکی ہے ایک آئینی کام کے لیے ایک حکومت ہے فرض کیجئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ جی ان کے پاس یہ جو بھی معاملہ آیا جس طرح سے اب ہوا اسی طرح سے ہوا پریکٹیکلی اور انہیں کہا یہ ڈاک جنج لگا لیں اور اگر فرض کیجئے کہ کی بورڈ وارئر نون لی کے وہ اٹھ کے شروع ہو جائیں اور وہ جسٹس مقبول باکر اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ آئینی معاملہ ہے اس پر گفتگوہ کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ ٹرولنگ سوشل میڈیا پر جو ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چیئے تو دو جج ساہبان نے ہماری کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی ہم کس نہج کو پہنچ گئے ہیں جو میں پہلے رو رہا تھا بات کو کہ ہر کام کے اندر سیاست اس حد تک دخل اندازی کر رہی ہے اور ٹرولنگ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ جج ساہبان وہ منع کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کیوں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں مجھے نہیں پتا ٹرولنگ شروع کر دی جائے جس کے اوپر ہم روتے ہیں کہ جناب خدارہ آپ کوئی ٹرولنگ کا کوئی کسی نے کو غلط بات کی ہے اس کو ٹرولنگ بنتی ہے بھائی آپ کن کاموں میں اس طرح تو آپ ریاست کے ہر کام کو آپ کیا کر رہے ہیں آپ ریاست کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں آپ ریاست کو مفلوج کر رہے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں بیٹھ کے بار بار میں اس چیز کو کہتا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں یہ اب بھی جو بات کی جا رہی ہے کہ یار کوئی کیا کہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا میں اور آزم چولی صاحب ایک اپینین رکھتے ہیں ہم انیلیسز دیتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں یہ حکومت کی کارکردگی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا اس میں سے اگر کوئی ان کے لیے ہم جب بحث کرتے ہیں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ہم نے بات کی تھی سولر کے اوپر ایک تقریر کر دی تھی وہ منسٹر صاحب نے اس نے سملی میں کھڑے ہو گئے اس کا جواب دیا چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بات کی گئی ہے اس کا جواب دیا گیا کوئی کام آپ نے کیا ہم آئی پی پیس کے مسئلے کے اوپر بحث کرتے رہے ہم نے شروع کیا وہ آج بحث کہاں سے کہاں چلی گی فیکس باہر آنے شروع ہو گئے شکر الحمدللہ تو ہمارا مقصد صرف ہم ہم کیا ہیں ہم بسیکلی واش ڈاگز ہیں ہمارا کام ہے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو اس طریقے سے تہہ کرنا شروع کر دیں یا ہماری وجہ سے چیزوں کو پرابلم آنا ہم کو ریاست کو مفلوج کرنے کے اس میں نہیں آنا چاہیے ہمارا کام ہے پن پوائنٹ کر کے ایشوز کو سامنے رکھ دینا اس میں میری رائے کچھ ہو سکتی چوئی صاحب کی کچھ ہو سکتی ہے رائے مختلف ہو سکتی لیکن مقصد ایک ہے اب اس بات کے اوپر کہ وہ صرف خیرخواہ کیا سمجھ رہے ہیں یا وہ لوگ جو ہیں وہ خود سے پچھلے کسی ریکارڈ کی جس کی آپ نے بات کی ہے کہ وہ ریکارڈ کے مدن نظر یہ سوچ رہا ہے تو ریکارڈ تو آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا میں چیز جسٹس کے یہ جو چیز جسٹس مارے کیسز نہ سنیں اچھا آپ نے کہا آپ کے عمران خان تو آئیوز کی مطلب پی ٹی آئی کے کہا ہے جب میں آپ کا لفظ کہتا ہوں تو میں اس جماعت سے مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ کوئی پوچھے کہ اسی چیز جسٹس کی سپریم کورٹ کی اسی عدالت کے اندر کونی ججز نے یار یہ فیصلہ دیا نہیں آپ کے سامنے اور جب بات بحث ہوئی ہمیں ہو سکتا ہے ری مارکس میں ہمیں کچھ اور لگ رہا ہو لیکن جب فیصلہ سامنے آیا تو آٹ ججز صاحبان نے یہ سمجھا اب میں اس سے اختلاف کروں یا مجھے پسند آئے ہر دو صورتوں کے اندر میرا یہ تکنی بنتا کہ میں اوپر ٹرولنگ شروع کرنوں چلی مجھے بریک پہ جانے بریک پہ جانے سے پہلے ہاں اور نئی میں بتا دیجے جس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری کیلئے فیصلہ ہونا چاہیے بھائی ہونا چاہیے بار ایسوسییشنز انہوں نے کہا کہ آپ کا بیک لاغ اس طرح ختم نہیں ہوگا اگر نیک نیتی ہوتی تو ان فیصلہوں سے پہلے یہ فیصلہ کیا جاتا کیونکہ جترے کیسز پینڈنگ ہیں پی ڈی ایم بند گورنمنٹ بھی اس میں گزری ہے اس کے بعد نگران حکومت بھی گزری ہے یہ پی ڈی ایم ٹو حکومت اور پی ڈی ایم ٹو حکومت بھی کب اناونس کر رہی ہے جب سپریم کورٹ کا فل بنچ کا فیصلہ آ جاتا ہے اتراسات بھی کئی زیادہ ہیں سوالات بھی کئی زیادہ ہیں لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد مزید اشیسکو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین اب کچھ بات کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے سابق وفاقی وزیر ہیں گوہر اجار صاحب جنال مطالبہ کیا ہے موجودہ وفاقی وزیر طاوانائی سے کہ وہ آئی پی پیس کا ڈیٹا جو ہے اس کو شیئر کر دیں کیونکہ دن با دن جس رہاں سے بجلی مہنگی کی جا رہی ہے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے دوسری طرف ہے مصطفیٰ کمال جو ہیں ایم کیم کی جانب سے یہ موقع سامنے لے کر آئے انہوں نے کہا کہ پاور سیکٹر کی جو مس منجمنٹ ہے یہ قومی مسئلہ بن چکا ہے پتہ نہیں کون سا بابو ہے جس نے غلط فیصلہ کر دیا ہے اور جس کی سزا ہم سب کو مل رہی ہے دوسری طرف پر فچ کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس کے مطابق انہیں لگ رہا ہے کہ یہ حکومت بہت لمبے عرصے تک نہیں چل سکتی ہے کیونکہ اگر یہ بہت لمبے عرصے تک چلے گی تو یہاں پہ یہاں پہ معیشت کے جو معاملات ہیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں لیکن ایسا نقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک افواہ ہے اس پہ یقین نہ کیا جائے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کو ختم کر کے ملک کو آگے لے کر بڑھا جائے آزم چوتری صاحب بہت سارے سوالات ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کچھ آئی پی پیز کے حوالے سے جسے ہمیشہ اپنے پروگرام میں ہم نے ہائر آئی پی کیا ہے آج ایک سابق وفاقی وزیر گوھر اجار صاحب اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ڈیٹا ہے اس کو عوام کے ساتھ شیئر کیا جائے اور دن بہ دن بجلی کو مہنگا کرنا اور چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنا یہ بات سمجھ سے بالا دہ رہے فائزہ آج سے کوئی تین چار ماہ پہلے سب سے پہلے ہم نے اپنے پروگرام کے اندر آئی پی پیز کو ڈسکس کرنا شروع کیا جی بالکل کیا اور آئی پی پیز کو جو لوٹ مار تھی اور آئی پی پیز کی وجہ سے جو بجلی کی قیمتیں اتنی اوپر بڑھ گئی ہیں اس کو سب سے پہلے ہم نے اسی پروگرام کے اندر ہائی لیٹ کیا اور افسوس ان لوگوں پہ جنہوں نے وہ معاہدے کیے تھے اگر اس وقت یہ ریاست کے مفاد کو مدنظر رکھتے تو اس قسم کے معاہدے نہیں کیا جا سکتے تھے اس میں ایک بری خبر یہ ہے کہ یہ آئی پی پیز کے معاہدے یا مستقبل قریب میں ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کچھ معاہدے ایسے ہیں جو دو ہزار باون تک دو ہزار چوون تک دو ہزار ستامن تک جا رہے ہیں اور جو جلدی سے جلدی بھی معاہدے ختم ہونے والے ہیں وہ دو ہزار چوتیس پینتیس میں جا گیا مطلب یہ بات ابھی بہت لمبی ہے اور اس میں ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جب اتنا دباؤ آئی پی پیز کی وجہ سے ہم فیس کر رہے ہیں حکومت نے پھر ریویو کیا ہے یہ اپریل کے اندر ایک آئی پی پی کا معاہدہ پھر دس سال کے ریویو کیا گیا ہے اب دیکھیں پاکستان حکومت نے جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کی ہے تئیس ہزار چار سو میگا وارڈ کے معاہدے اور اس پہ جو گوھر اجازت سابق وزیر طبانائی گوھر اجازت صاحب نے جو اس پہ بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک قومی خدمت کی ہے یہ بات کر کے کیونکہ ہم لوگ ٹی وی شو میں اس پہ بہت شورم چاہ رہے تھے لیکن ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہماری بات اتنی مؤثر نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہماری بات کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھا رہی تھی اور آج تمام حکومتی اپوزیشن ہر جگہ یہ بحث ہے اور ہر جگہ پر آئی پی پیز جو ہے وہ ایک ہارٹی شو بنے اور زیرے بحث ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر حکومت کوئی نہ کوئی ایکشن لے گی ریویو کرے گی ان معاہدوں کو اگر آپ مجھے دو منٹ دیں تو میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو بتانے جاتا ہوں دیکھیں حکومت کی ملکیت میں باون فیصد آئی پی پیز حکومت کے اپنے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ آئی پی پیز جو ہے نا ان سے حکومت ریویو کرے پرائیویٹ آئی پی پیز کے بات کرے پہلے اپنے جو باون فیصد اس پہ تو ریویو کر لے حکومت غریب آدمی کے کمز کم مسائل وہاں سے تو حل کرے اچھا اس میں جو یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے باون فیصد جو پیمنٹ آئی در سے نکال گئے اس جیب میں راکھے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹ چلے گی اچھا جو نصب شدہ جو آئی پی پیز ہے جتنی ان کی صلاحیت ہے اس سے پچاس فیصد کم بجلی پیدا کر رہے ہیں اور ان کی جو کپیسٹی چارجز صلاحیت ہے سو فیصد ان کی پیمنٹ وصول کرنے کی پچاس فیصد اس پر پیدا کر رہے ہیں اسی طرح اٹھالیس فیصد ہیں باقی جو دیگر آئی پی پیز ہیں اس میں سے چالیس خاندانوں کی ملکیت ہیں وہ اٹھالیس فیصد اور وہ چالیس خاندان رکینا وہ سسٹر پر جتا ہوں گے وہ تو کہتے ہیں انٹرنیشنل اور پتہ نہیں کیا کیا اور وہ کہاں کہا سے تو باون فیصد سے کاری اٹھالیس فیصد دیجی چالیس خاندانوں کے یہ میں فگرز اپنے پاس سے نہیں دے رہا یہ میں وہ فگرز دے رہا جو گوھر جاسا سابق وزیر توانائی انہوں نے یہ فگرز بولے میں ان کے فگر آپ کو کھا رہا ہوں اچھا اس میں ان میں بھی جو وہ سلاحیت ہے جو اٹھالیس فیصد ہے ان میں بھی سلاحیت صرف پچاس فیصد بجلی پیدا کرنے کی ہے اور وہ بھی سو فیصد اپنے سلاحیت کی پچاس فیصد پیدا کر رہے ہیں پاکستان جو سٹیٹ ہے وہ ان کو دو اشاریہ ایک ایک دو ٹریلین روپیز یہ دو ہزار پتہ نہیں بائیس او یا بائیس او ارب روپیہ بنتا ہے یہ اب تک یہ حصول کر چکی ہے نہیں نہیں یہ بھی دینا ہے یہ جو اس سال ہم نے دینا ہے ورنہ تو یہ ہزاروں ارب لے گئے ہیں اور چوبیس روپیہ پر یونٹ کے حساب سے وہ ایکسٹر چارج کر رہے ہیں آپ سے کپیسٹی کی مطلی اب بات یہ ہے کہ اتنا ظلموں سے تم ہو رہا ہے تو کیا حکومت اس پہ سو رہی تھی یہ کئی حکومتیں گزری ہیں کوئی ایک نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت مسلمی قنون کی حکومت پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی حکومت پھر پی ٹی آئی کی حکومت اس کے بعد پھر یہ حکومت اب تک حکومتیں خاموش ہیں یہ حکومتوں کی جانب سے اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں ابھی تک آیا نہ ہمیں مسلمت جواب دیا گیا نہ منفی جواب دیا یہاں پہ تین چار صرف سوالات پیدا ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت آئی پی پیز یہاں پہ پروجیکٹ لگے ایک ایک پروجیکٹ کی تفصیلات کتنی کتنی کپیسٹی ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کریں دوسرا کتنا کتنا اب تک کون کون سا آئی پی پیز وہ وصول کر چکا ہے اس کا ڈیٹا بھی قوم کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ یاد رکھیں یہ پیسے قوم کی ہیں یہ پوری قوم اپنے بلوں کے اندر یہ پیسے ادا کر رہی ہے اور قوم کا حق کہ قوم کو پتا ہو کہ ان کو لوٹنے والے اب تک کتنا پیسہ کیسے کیسے لوٹ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو ادائیگی کی گئی ہے اس میں پر یونٹ ادائیگی کی کیا قیمت تھی کیونکہ ہم سے جو وصول کیا جا رہا ہے وہ ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ کپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے قیدہ بل کے اوپر لکھا ہوتا ہے اتنے پیسے کپیسٹی چارجز ہیں ٹھیک ہے جب ہم سے کپیسٹی پیمنٹ لی جاتی ہے تو ہمیں تو پتا ہونا چاہیے کہ یونٹ کتنے کا لیا ہے کتنی کپیسٹی کا ہم سے وصول کر رہے ہیں اور اس نے اگر ایک یونٹ ہے وہ سو میگا وارٹ کا وہ پچاس میگا وارٹ وہاں پہ پروڈیوز کر رہا ہے پیسے سو میگا وارٹ کے لے رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ جو پچاس میگا وارٹ ہے وہ پوری قوم کی جبوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں اور حکومت اس کے اندر شامل ہے یا جو ادارے بھی یہ سے منسلک ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں اب ای پی پیس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان سے جو اس طرح پیسہ لوٹا گیا ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کٹیرے میں لانے کی ضرورت ہے اور بجلی کی قیمتیں تب ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں جب یہ ای پی پیس کو آپ کنٹرول کر لیں اٹھائیسو ارب رپیہ ابھی آپ نے مزید ان کی ادائیگی کرنی ہے اٹھائیسو ارب رپیہ وہ اٹھائیسو ارب رپیہ ابھی آپ کی اور میری جیبن سے نکالا جائے گا نشاہ صاحب ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو دی جا چکی ہے اور ابھی ہم نے مزید دینی بھی ہے ایک تو یہ ڈیٹا شیئر کیا جائے اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پھر دوبارہ سے ریویو کر لیے جاتی ہیں تمام تر چیزیں مصطفیٰ کمال نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا پاور سیکٹر ہے یہ مس مینجمنٹ کی نظر ہو چکا ہے انہوں نے آج بابو کلچر کو ہائلائٹ کیا ہے اس پہ بہت زیادہ تو یہ بابو کی غلطی ہو سیاستدانوں کی غلطی ہو لیکن اس کی سزا تو ایک عام آدمی کو بھگت نہیں پڑ رہی ہے آج جو مطالبہ کیا گیا ہے سابق وفاقی وزیر کی جانب سے کہ آئی پی پیس کا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ جب چیزیں ہائلائٹ ہوتی ہیں تو اس میں بہتری ہوتی ہے تو ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے اس ایشو میں دیکھئے یقیناً جائیں گے ڈیٹا بھی عوام کا حق ہے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے یہ سارا نظام چلتا ہے اور عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جانے کہ وہ ان سے کٹھا کیا گیا پیسہ جو بلوں میں فردر ٹیکس اور ایکسٹر ٹیکس اور کپیسٹی پیمنٹس اور پی ٹی وی کا پیسہ ادھر ادھر یہ بھی جو سارا کچھ آپ دیتے ہیں اس کا جواب بہرحال حکومت دیتی ہے یہ حکومت کا کام ہے فرض ہے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو ڈیٹا باہر آ رہا ہے ڈیٹا میرے پاس بھی آیا ہے تھوڑے دیکھ پہلے اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر پڑھتے پڑھتے میرے پاس ٹائم ذرا کام تھا پروگرام شروع ہو رہا ہے تو اس میں ایک چائے والی بنانے والی کمپنی ہے بڑی مشہور اس نے بھی لگایا ایک پلانٹ ان کا بھی چل رہا ہے اس طرح بہت ساری آپ کے ہٹگرد یہاں پہ کمپنیز ہیں کمپنیز موجود ہیں ہاں جی جن کے یہ سارے نظام چل رہے ہیں اب دلچسپ بات کیا یہ ایک بابو کا کام نہیں ہے اس میں کئی بابو شامل ہوں گے اور مختلف ادوار میں شامل ہوں گے ایک عام تاثر یہ ہے کہ آئی پی پیز کا سارا معاملہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے خراب کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹوٹل پینتس آئی پی پیز کے معاہدے کیے نون لی کی جب حکومت آئی تو اس وقت اور انہوں نے کیا دے ان کے پر لوڈ شیڈنگ کا بہت مسئلہ تھا لوڈ شیڈنگ کنٹرول کرنے کے لیے جب نون لی کی گورنمنٹ آئی اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ کا بہت پرابلم تھا اور لوڈ شیڈنگ جو پریورٹی نمبر ون تھی نواز شریف کی کہ لوڈ شیڈنگ پر کنٹرول کرنا ہے تو انہوں نے بھی کوئی سو سے زائد معاہدے کیے اچھا یہ اب یہ جو تئیس ہزار سمتنگ کی چوئی صاحب نے بھی بات بتائی ہے کہ یہ ہماری انسٹال کپیسٹی جو آئی پی بیس کی کپیسٹی ہے اس کے علاوہ بھی ہماری جو دوسری کپیسٹی ہے کیونکہ ہم دوسرے بھی پروجیکٹ انرجی کے لگا رہے تھے اور یہ سی پیک کے تحت بھی اس میں کول بھی تھا اس میں دوسرے دیگر چیزیں بھی تھیں تو اس وقت خیال یہ تھا کہ انڈرشنلائیزیشن ہوگی یہ سیکٹرز بنیں گے کلسٹرز بنائے کے ہم یہاں پہ انرجی کی ضروریات کو پورا کریں گے لیکن ایک دلچسپ بات میں حیران رہ گیا پڑھ کے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے بھی تیس معاہدے کر لیے اب سوچنے والی بات یہ ہے بیٹی گنگا میں ساری ہاتھ مطلب یہ کیا طریقے کار ہے بینہ کسی چیز کو ریویو کیے پڑھے یا اس کے اثرات ہمیں نہیں پتا میں تو ابھی اس بحث میں نہیں پڑھ رہا میں تو ایک بات کر رہا ہوں ہمیں تو صرف ایتنا پتا ہے کہ یہ ان معاہدوں کی وجہ سے یہ اس قوم کی زندگی مشکل ہو گئی ہے اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں پیبلز پارٹی گورنمنٹ بھی معاہدے کر رہی تھی نونلی کی گورنمنٹ بھی معاہدے کر رہی تھی تحریکی انصاف کی حکومت بھی معاہدے کر رہی تھی بات یہ ہے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ابھی چوئی صاحب نے بتایا کہ دوہزار ارکتے سے دوہزار ستاون تک یہ معاہدے چلنے ہیں اور یہ سارا کچھ اگر دوہزار ستاون تک تو ہماری آلت پتا نہیں کیا ہوگی ہماری اگلی نسل بھی بھکتے گی نہیں نہیں ہماری تو اڈیاں بھی بھگ جائیں گی چوئی صاحب یہ بل دیتے دیتے اگر بلوں کا یہی سابرہ یہ جس طریقے سے کپیسٹی پیمنٹ بڑھ رہی ہیں یہ جو ہیں اب یہ ان کا بھی ایک پورا قصہ ہے یہ ایک زمانے میں اسی ارب ارب روپے تھے پھر یہ سو ہوئے پھر ڈیڑھ سو پھر دو سو پھر تین سو پھر چار سو ہوتے ہوتے یہ ٹو پوائنٹ سمتنگ ٹرلین تک پہنچ گئے ہیں تو یہ دوہزار ستاون میں ہم پتہ نہیں کھاں کھڑے ہوں گے مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی یہ کالکلیشن کرنے والے کون تھے آج اگر ایک سٹیپ دیا جارہا ہے اس وقت سٹیپ یہ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا انٹرنیشنل فرم سے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانا جائے ہماری میر بانی ہے تم نے بہت پیسے لے لی ہے آپ کا پلانٹ جائے وہ کسی کا پلانٹ جائے وہ دو عرب میں کھایا ہوگا کسی کا چار عرب کا اسی ایسی سو سو دیر سو دو دو سو عرب لے گئے ہماری میر بانی ہے حکومت کے اپنے ہیں کم از کم آپ اپنے ہیں تو اس کو معاملات کو ٹھیک کر لیں وہ تو عمام کے اوپر اس کا سانہ نکال لیں ٹھیک ہوگا ہے فش کی ریپورٹ آئی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ حکومت مزید چلتی بھی نظر نہیں آرہی بیریسٹر گوھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تریکین صاحب پر جسن پر بندی لگ گئی وہیں سے کاؤنڈاؤن شروع ہو جائے گا حکومت کا یہ جو افوائیں گردش کر رہی ہیں انہیں کتنی صدا کے در آپ کیا سمجھتے ہیں فائزہ میری ایک انڈرسنیننگ ہے کہ یہ سیاسی طور پر اس حکومت کو کچھ چیلنج ہے یا نہیں ہے وہ سیاستدان جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ کوئی اپنا روڈ پلے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک لہذا ڈیویٹ ہے اس قوم کے اوپر جو سختیاں آئی ہیں بالخصوص اس بجٹ کے بعد ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے اس قوم کے اوپر جس قسم کی سختیاں آئی ہیں ابھی آپ دیکھیں جولائی کی آج اٹھارہ تری ہے ابھی بجٹ کو امپلیمنٹ ہوئے دس بارہ ترہ دن ہوئے ہیں اور لوگوں کے لیے ابھی زندگی مشکل ہو چکی ہے اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جب ہمیں بری خبر نہیں مل رہے گا کسی چیز کی قیمت بڑھ گئی کسی چیز کی شاٹیج ہو گئی آج میں دیکھ رہا ہے ریلوے نے کرائے بڑھا دیئے اب پہلے پیٹرول پڑھا ہے بجلی بڑھی ہے گیس بڑھی ہے اب کرائے بھی بڑھنے شروع ہو گئے ہیں اور جو اشیاء ضروری ہیں کام نہیں ہوتے ہیں جب کام ہوتے ہیں جو روز مرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں دال سبزی روٹی یہ عام آدمی کی پونچ سے دور ہوتی جا رہی ہے آپ سبزی کا باہر نکل کے ریٹ دیکھیں وہ سبزی جو انتہائی سستی اور ہر غریب آدمی کے وہ اس کے خریدنے کے سکت میں تھی وہ اب اس کی سکت سے باہر چلی گئے چار چار سو پائن پائنس سو روپے کلو آپ کو قدو ٹینڈے یہ مل رہے ہیں اتنی اتنی مہنگی سبزیاں ہیں آپ دالیں دیکھیں تین سو سے لے کر پانچ سو تک دالوں کے پر کلو کے ریٹ ہو گئے ہیں اب ایک عام غریب آدمی نے جس نے کچھ چالیس پچاس زار پر میکسیمم کمانا ہے وہ روزانہ اگر ایک اپنی ہنڈی بکھائے اپنے دو بچوں کے لیے مجھے بتائیں وہ پچاس زار پر کس طرح اپنا بجٹ بنائے گا وہ کس طرح اپنے بچے کی آپ فچ کی ریپورٹ کو کتنا حقیقت پڑتے ہیں اب آ جاتے ہیں فچ کے اوپر فچ نے انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ریپورٹ مرتب کی ہے وہ تمام طرح اس کی ریپورٹ کا جو انحصار ہے وہ معاشی مسائل کے اوپر ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے فورسی کیا ہے کہ اگر یہ حالات نہ صدرے اگر یہ معاشیت اتنی بہتر نہ ہوئی جس طرح وہ فورسی کر رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے دوزار پچیس میں تین سو دس پہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ڈالر اوپر جائے گا آپ پہ مزید دباؤ آ جائے گا معاشی طور پر اور اس وقت ہر چیز کا جو دباؤ ہے اس کا ایک ایمپیکٹ ہے اور وہ ایمپیکٹ برہ راس حکومت پہ آ رہا ہے اس لیے انہوں نے اپنی یہ ریپورٹ مرتب کی ہے فچ کی ریپورٹوں کے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف پیسان اقبال جی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ختم ہو دوسری طرف وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف پر پبندی بھی لگ جائے تو یہ عدم استحکام بھی ختم ہو جائے معیشت بھی ٹھیک ہو جائے فچ کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی افوا ہے طریقہ انصاف کے ریکاون بھی شروع ہو چکا ہے تو آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسا اقبال صاحب کی بات بات میں کرتا ہوں فچ کی جو ریپورٹ آپ نے جو ابھی بتائی ہے فچ کی ریپورٹ جو آئی ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسا کوئی فیکٹ وہاں موجود نہیں ہے پہلی بات یہ کہ فچ کی ریپورٹ جو ہے وہ پاکستانی معیشت کے لیے بہت اچھی قرار دی گئی یعنی بہت اچھی معیشت اس نے تمام اشاریہ مصبت دیئے ہیں اس نے اس کی معیشت کے تمام ایسپیکس کو ڈسکس کیا ہے جس میں اس نے دوہزار چوبیس پچیس کا جو آؤٹلوک ہے جو کنٹری کا آؤٹلوک ہے وہ سارا پوزیٹیو ہے اس پوزیٹیوٹی کے ساتھ فچ نے صرف یہ کہا ہے کہ اگر اس ملک میں سیاسی عدم استحقام رہا اور یہ جو سیاسی عدم استحقام رہنے کی وجہ سے مظاہرے یا اس طرح کا معاملات ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ جو معیشت کے اب تک جو اچھیومنٹس ہیں وہ ڈاؤن در ڈرین چلی جائیں ایک بات دوسری بات یہ کام یہاں پہ بہت پھیلی ہوئی ہے خبر کے انہوں نے کہا اگر یہ اگر کا لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بدقسمتی سے ہمارے میڈیا میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ اگر کھا گئے جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ رپورٹ نیگٹیو ہو گئی انہوں نے کہا کہ جنار اگر ان کیس جو وہ کہہ رہے تھی فچ نے یہ کہا کہ اگر اس ملک کے اندر ان حالات کی بنیاد پر حکومت اگر حکومت گئی تو تیکنو کریٹ سیٹ اپ آئے گا انتخابات نہیں ہوں گے اچھا یہ ہمائے گردش کر رہی ہیں ویسے اوہو میں ان کی بات ابھی تو فچ رپورٹ کی بات کرنا فائیں تو خیر بہت ساری گردش کرتی رہتی ہیں وہ پھر فارم پہ کیا بات کروں میں اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں اگر یہ حکومت گئی تو انتخابات نہیں ہو سکیں گے انتخابات دوزار انتیس میں ہی ہوں گے اور ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آئے گا یہ اس پرسپیکٹیو میں بات کی اب آجائے ایسن اقبال صاحب دیکھیں ایسن اقبال صاحب جب بات کہتے ہیں پریکٹیکلی ہمیں یہ معلوم ہے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ حکومت نے دو تین دفعہ مذاکرات کی بات کی میرے اور چوئی صاحب کا کنسنسز یہ تھا کہ حکومت کو تاریخ اناؤنس کر کے اے پی سی بلالنی چاہیے جو آج تک نہیں ہو سکا اس حد تک تو حکومت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹ پر تھوڑی سی کمی کتائی ہے لیکن ہاتھ حکومت نے کئی دفعہ کے بڑھایا ہے جسے عمران خان صاحب نے بار بار چھٹک دیا ہے to an extent کہ جب انہوں نے آپریشن عظم استحکام کے اندر اپنے بندے بیجنے کی بات کی اس اے پی سی کے اندر تو ابھی انہوں نے کہا ہم صرف وہاں محقف سنیں گے اور اس کے علاوہ کوئی سیاسی مذاکرات نہیں ہوں گے یہ ان کی سائٹ سے بات کر رہی ہے کیا وہ اے پی سی ہو رہی ہے اس کی ڈیٹا بھی تک آئی نہیں ہے اس کی بھی کوئی ڈیٹ نہیں آئی مجھے لگتا ہے کہ اس اے پی سی سے بھی یہ گورنمنٹ بھاگ جائے گی وہ ایک لادہ بات ہے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے اس کی ڈیٹ نہیں دی آپ ڈیٹ آنانس کر کے وینیو آنانس کر دیں تاکہ کوئی بات نہ کر سکے حکومت کی طرف سے یہ بات آئے کہ انہوں نے یہ کر دیا یہ بات درست ہے اس حد تک حکومت نے نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں غلط کیا میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ غلط کیا وہ کرنا چاہیے لیکن اس کی اگینس جب یہ بات دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت نے کئی بار آتھا گے بڑھایا جسے جھٹکا گیا ہے اور یہ اپریشن عظم ہے اس تحکام کی دفعہ بھی انہوں نے کہا ہم صرف موقف موقف سننے جائیں گے اور پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہم موقف سنیں گے صرف اور جو سیاسی مذاکرات ہم کسی قسم کے کسی سے نہیں کریں گے وہ جہاں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہیں کریں گے وہاں سے بغلے نہیں کرنا چاہتے ہیں اب اصل مسئلہ یہ ہے دیکھئے یہ افواہوں کی بنیاد پر تجزیہ نہیں کی جا سکتے فیکچولی جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہی فیکچول سیچویشن ہے اس میں غلطی کتائی میں نے مان لیا کہ حکومت کی یہ ہے پیچ نے یہ بھی بتایا کہ دو ہزار پیچاس تک ہماری عبادی بہت بڑھ سکتی ہے تو وہ بھی مارے لیے کافی چالنج رہے گا کسی طرح سے کنٹرول کریں یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد مزید اشیوز کو پروگرام سا بناتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین آج سنم جاوید کو بھی رہا کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سوچل اکاؤنٹس پر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کریں گی اور آج یہ بھی عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ آج اپنے صوبے میں واپس جا سکتی ہیں دوسری طرف پر کچھ اپوائیں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ جہاں پر اسد کیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ بہت جلد بطن چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان باتوں میں کتنی صدا کرتے ہیں اور جو فچ کی ریپورٹ ہے اس کو بھی یہی ساگے کنٹینیو کرتے ہیں آزم صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں کرنٹلی جو سیچویشن بچ چکی ہوئی ہے اس کرنٹ سیچویشن کے اندر فچ کی ریپورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہزار پچاس تک آپ کی عبادی اور بڑھے گی جب عبادی زیادہ بڑھے گی تو آلموسٹ ہمار پاس ریسورسز پہلے ہی کم ہیں تو ہم ان چیزوں کو کس طرح سے مینج کریں گے اور اس افعاں میں کتنی صدا کرت ہے جو سرکیسر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بہت جلد بطن سے جا رہے ہیں اچھا کہ عبادی کے لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی ایک پولیسی تھی وان چائل پولیسی ہمیں بھی کسی نہ کسی دس سال کے لیے اپنی عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹیٹ کو کسی پولیسی پہ چھانا پرے گا کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں ہماری عبادی بڑھ رہی ہے پچیس چھبیس کروڑ ہے اور اس میں ہمارے وسائل کم پڑھ رہے ہیں اور ہم ملک چلانا مشکل ہو رہے ہیں اگر یہ عبادی ڈبل ہو جاتی ہے تو پھر کیا آل ہوگا ابھی ہماری سڑکیں تنگ پڑ گئی ہیں ہمارے شہروں میں گنجائش نہیں رہی ایسے ہی ہے اچھا اب آ جاتے ہیں افواؤں کی طرح افواؤں ہیں تو بہت ساری ہیں اسلامباد تو اس وقت افواؤں کی مرکزگاہ بنا ہوئے کوئی امرجنسی کی باتیں کر رہے ہیں کوئی فیج کی رپورٹ کو اپنے مرضی کے مطابق مولڈ کر کے وہ دے رہے ہیں ٹیکنوکریٹس کی بات کر رہے ہیں کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف صاحب جائے ہیں وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اب افواؤں پہ کیا کان دھرنے یہ تو یہ ہی ہے کہ جب چیزیں ثابت ہوگی یا ہوں گی کچھ چیزیں لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ کچھڑی پک ضرور رہی ہے کھل کی آنچ پہ جو یہ افواؤں کا بزار گرم ہویا ہے کچھ نہ کچھ ہے کسی نہ کس جگہ پہ اس کی وجہ شاید یہ ہی ہے کہ معیشت کی بدحالی اور کیونکہ یہ معیشت کی بدحالی منسلے کا سیاسی بدحالی سے سیاسی انتشار سے اب فیچ کی رپورٹ کے اندر بھی ایک چیز بڑی امپورٹٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے حالات جو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ امرجنسی لگنے کا وہ اس صورت میں کیا ہے کہ اگر پاکستان میں معاشی استحقام نہ آیا اور اس کے وجہ سے سیاسی استحقام جو ہے اس کی وجہ ہے اب سیاسی استحقام کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام جو پلٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کٹھے ہو یہ جو ابھی نشاہ صاحب بات کر رہے تھے نا آل پارٹیز کانفرنس کی دیکھیں یہ ایک بہت اچھا ایڈیا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ کٹھا کرنے گا اور یہ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کا ایک بڑا ایج بھی ہے کہ حکومت بلا رہی ہے ماضی کے اندر پی ڈی ایم ون گورنمنٹ میں بھی میاں شباشری صاحب نے ایک اے پی سی ایناؤنس کی تھی اور اس وقت اس وقت بھی خدشہ تھا کہ شاید حکومت بیک آؤٹ کر جائیں گی حکومت بیک آؤٹ کر گی اب پھر انہوں نے اے پی سی ایناؤنس کی اور پی ٹی آئی نے اس میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور حکومت کیسے اے پی سی بنائے گی جس کے اندر پی ٹی آئی بیٹھی ہو لہذا حکومت نے یہ اسے بیک آؤٹ کر جانا ہے دیکھیں ابھی تک نہ تاریخ بتائی گی ہے نہ اس کا وجہ بلکہ الٹا کیا حکومت کر رہی ہے بجائے اے پی سی اور استحقام کے حکومت اس جانب چلی گیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی پر پبندی لگا دیں ایک پارٹی کا وجود ختم کر دیں اس طرح مسائل نہیں حل لے اچھا نشاہ صاحب پارٹی کا وجود ختم کر دیں یہ تمام تر ڈیویٹ اپنی جگہ پر ہے آج تنم جاوید کو جب رہا کیا گیا تو ساتھ میں سپیشل انسٹرکشنز بھی دی گئی ہیں کہ آپ نے اپنے سوشل اکاؤنٹس کی اوپر اور کسی بھی قسم کی ایسی کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرنی ہے آپ کے کچھ بیانات اس طرح کے سمجھے دیکھے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی باقی جو دیگر خواتین اس وقت قید ہیں جس میں ڈاکٹر یاسمن راشر جن کی طبیعت بہت خراب ہے آلیا حمزہ ہیں ان لوگوں کو رہائی بہت جلد مل جائے گی اور باقی بہت سے ایسے نام اور بھی ہیں جو قید ہوئے میں دیکھئے خبر نہیں ہے یہ یہ صرف پیورلی میرا تجزیہ ہے اور تجزیہ بھی بغیر کسی سے ڈسکشن کے ہے کہ جب وہ یہ معاملات ہوئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ بھی کوئی سی ڈیل کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے کچھ لوگ جو رہا ہوئے وہ ڈیل کے تحت ہوئے تھے جن کا مجھے علم ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ڈیل پریس کانفرنس والی ہے نہیں یہ اور طرح کی ڈیل ہے اس لیے زباوندی بھی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک لڑا ڈیبیٹ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھئے یہ بات تو درست ہے کہ ہمیں اب بولتے وقت خاص طور پر جب ہم میسز کو اڈریس کرتے ہیں یا پبلک سپیکر کے طور پر بات کرتے ہیں یا پبلک لی بات کرتے ہیں میں تھوڑا سا چیزوں کا احتیاط کر دی چاہیے اس سے اور کچھ ہوگا نہیں ہوگا ہمارے آنے والی نسلیں اور ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے وہ چاہے کوئی بھی کرے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہیں تو وہ تو ایک لڑا ڈیبیٹ ہے اس کے اندر جو خواتین اس کی قید ہیں ان کے فیصلے بھی ہونے چاہیے ان کے معاملات بھی مقدمات جو ہیں وہ دالتوں میں آئیں اور ان کا جو بھی فیصلہ ہے وہ ہو جانا چاہیے ہم تو نو مہی پہ بھی یہ بات بار بار کہہ چکے ہیں کہ نو مہی کے مقدمات کے اب فیصلے ہو جانے چاہیے ہو کہ وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے اب اس بحث میں سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ہم اس سے آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ اس سے آگے بڑھے بغیر یہ نو مہی ہی ہے جو اس وقت کانٹا بیسکلی یہ نو مہی ہے جب تک آپ اس کو نکالیں گے نہیں پھر آگے معاملات بڑھیں گے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اے پی سی کی بات چوئی صاحب کر رہے ہیں انہوں نے یقینا پتہ نہیں وہ چوئی صاحب کو لگا کہ شاید پی ٹی آئی کے جو بڑھے جائیں گے وہ مو سے آگے نکال رہے ہوں گے یا کیا ہوگا کہ وہ اکوبہ ڈر گئی ہے وہی تھے جو کریش صاحب کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے رہے ہیں تو مذاکرات پہلے بھی ہوئے ہیں اور اس وقت تو یہ صرف آپریشن عظمی استحقام کی بات نہیں تھی وہ جمہوریت سے ریلیٹڈ مذاکرات تھے الیکشن سے ریلیٹڈ مذاکرات تو مذاکرات ہو جاتے ہیں اور کوئی اتنے وہی وہ جنہ نہیں پیدا کیے پاکستان طریقہ انصاف نے جسے دیکھ کے باقی سارے بھاگی جائیں کہ وہاں پہ بندہ ہی ہونا بیٹھ سکے پتہ نہیں وہ ٹی وی پہ نہ ہوتا تو اور مثال دیتا دیکھیں بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ اس گفتگو کا ہوئے فائدہ نہیں ہوگا ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں میں نے تو نو مہی پہ بھی کہا ہے کہ یہ کانٹا نکال کے اب آگے بڑھنے کا ٹائم ہے کیوں کیونکہ جو فچ کی رپورٹ کی جب ہم نے بات کیا ہے وہ بیسکلی معاشی استحقام کی بات نہیں کر رہا معیشت میں استحقام آ چکا ہے بس بہت تشاریے موجود ہیں بہتری آ گئی ہے سیاسی عدم استحقام وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ جو کچھ اب تک اچیف کیا گیا یہ جو بوجھ میں نے اور آپ نے برداشت کیا ہے جس پہ ہم پس رہے ہیں یہ سارا ڈاؤن ڈرین چلا جائے گا سو اس کو بچانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سیاسی استحقام پیدا کریں اور سیاسی استحقام پیدا کرنے کے لئے ان تمام لوگوں کو کوئی بھی جماعت ہو کسی بھی کسی کوئی بھی سوچ رکھتی ہو کوئی بھی نظریہ رکھتا ہو اس کو بیٹھ جانا چاہیے ان کو آپ پس میں بیٹھیں گے معاملات کریں گے اور یہ جو اے پی سی تھی عظم استحقام کی یہ ایک چوئی صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک ایک اپننگ ثابت ہو سکتی ہے اگر بیٹھیں گے بات چیت کریں گے کچھ گریوین سے سامنے آئیں گے کچھ اڈریس ہوں گے کچھ مزید بیتری آ جائے ہو سکتا ہے کہ سیاسی مذاکرات پر بھی رضا مندی آجائے باستن دریقے انصاف کی سو اس کو انشور کیا جانا چاہیے تاکہ ہم اپنے سیاسی عظم استحقام کو ختم کر کے جو اب تک یہ پچھلے ڈھائی تین سال کی جو میں نے اور آپ نے تکلیف برداشت کی ہے کم از کم اتنا تو فائدہ ہو کہ اس کا کوئی سمر ہمیں مل جائے کہ کل کوئی یہ ضائع نہ ہو جائے اچھا عظم صاحب وقت بہت ہی مختصر ہے میرے پاس آج سنم جاویت کو جب رہا کیا جا رہا تھا تو ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اب اپنے صوبے میں واپس جا سکتی ہیں آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے میں بجائے اس بیعث میں جانے کے ابھی نشاثہ نے کہا کہ الفاظ کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اچھی بات ہے اب سنم کے وہ طرف پر بندی لگا دی ہے کہ آپ اپنی زبان نہیں کھولیں گی وہ اپنے والد کے ساتھ پیٹھی تھی یہ ایک ڈاکٹر سیدہ صدف نامی خاتون ہے ایک ساکب منیر نامی شخص ہے ایسے پچاسیوں لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے ایکس کے اوپر کسی نے اس کا اس کے باپ کے ساتھ سکیڈل بنا دیا ہے کسی نے اس کے اوپر گندی گالیاں دیا ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے ان کے بریشتر کے ساتھ بنایا ہے ان کے وکیل ان کے وکیل بریشتر اشفاق جو کیس لڑ رہے تھے ان کے والد ساتھ بیٹھے ہیں اس خاتون کے اور اس خاتون یہ صدف نامی جو خاتون ہے اس نے الزام بگا دیا کہ یہ بیٹھا ہے ساتھ لوگ ابھی تو بچوں کی تصویریں اور اس کے بیٹھ کی تصویریں کیا یہ صرف پی ٹی آئی کے یا سنم جوید پہ یہ پابندی ہے کہ وہ زبان نہیں کھولے گی یا وہ الفاظ کوئی نہیں بولے گی کیا ان لوگوں پہ کوئی پابندی نہیں یہاں پہ ادارے بھی خموش ہیں کیوں اپنا کردار ادار نہیں کرتی یہ ظلم ہے کہ آپ ایک بندے کی زبان بندی کرتے اور دوسری جانب اس کے خاندان کو گندے ترین الفاظ کے ساتھ آپ اس کو القابات دیتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے حوالے سے مغلزات بک رہے ہیں ایک معاشرتی بگاڑ ہے جسے ہم لوگوں نے انتی طور پر خود ٹھیک کرنا ہے پروگرام کا وقت یہ ہی پر ختم ہوا چلتا ہے اپنی میزون فائزہ بخاری کو اور میرے معزز پینل کو کل تاکل اجازت دیجئے علیہ نگیبان پاکستان زندہ بار